چیپ بات ہے چلی آئیے علمِ باطن کی اسطلحہ ہمارے ہاں ہوتی ہے علم دو طرح کا ہوتا ہے ایک علمِ ظاہر اور ایک علمِ باطن علمِ ظاہر تو وہ ہے جو علماء سے حاصل کیا جاتا ہے کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے اساتذہ سے پڑھتے حاجمی سکھتا ہے مگر علمِ باطن وہ ہوتا ہے جو عطا خداونتی ہوتا ہے سینہ بسینہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو علمِ باطن عطا فرماتا ہے مگر ان کے ہاں چونکہ ولایت ہوتی نہیں ہے تو وہ ایک معاورہ ہے نا کہ بندر کیا جانے ادرک کا سواد اور وہ گدھا کیا جانے زافران کی خوشبو تو غیر مقلد گدھے کیا جانیں گے کہ زافران ہوتی کیسے ہے کیونکہ ان کے ہاں ہی نہیں ہے سب درجے تو علمِ باطن کا بھی انہوں نے انکار کر دیا آئیے جرح ان کی سن لے ہجری کے آغاز میں صوفیوں نے کھلے بندوں علمِ باطن کا پرچار شروع کر دیا چنانچہ جنید جنید بغدادی یہ شبلی کے اوپر تان کرتے ہوئے کہتا ہے جنید بغدادی جس کو آسمانِ بلایت کا بہت بڑا ستارہ مانا جاتا ہے شبلی پر تان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے اس علمِ باطنی کی تضین اور آرائش کی اس کی گیسووں کو سمارا لیکن ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ ان اثرار سے پردہ نہ اٹھایا جائے ان رازوں کو نہ کھولا جائے لیکن آپ نے سب لوگوں کے سامنے تمام راز فاش کر دیئے یہ ذابطہ ہے کس کا ان لوگوں کا کس سارے پردے نہ اٹھائے گائیں کچھ باطنی طور پر پوشیدہ رکھا جائے یہ علمِ باطن کا انکار کرتے ہو کہہ رہا ہے کہ جنید بغدادی شبلی پر تان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے علمِ باطن کو ظاہر کر دیا اس کے بعد ایک علم جیسے میں نے بتایا ہے کہ جو احساتذہ سے حاصل کیا جاتا ہے اس کو علمِ کیل و قال بھی کہا جاتا ہے تصوف کی اسطلاح میں کیل یعنی کہا سنا قال انہوں نے بیان کیا انہوں نے ان سے سنا لیکن صوفیہ کے ہاں ایک درجہ یہ ہوتا ہے ولایت کا جب کوئی ولی کوئی صوفی اللہ کا بہت مقبول بندہ بن جاتا ہے تو وہ کیل و قال کا معاملہ نہیں رہتا اس کا معاملہ یہ رہتا ہے کہ دائر ایک علمِ لدنی اس پر اترتا ہے اللہ سے برائے راست رسول اللہ سے برائے راست سنتا ہے مگر یہ اسطلاح بھی ان کو حضم نہیں ہوتی ہے لہٰذا اس کو بھی کفر و شرق بولتے نظر آتے ہیں سنئے محلاج ربانی صاحب جنید بغدادی جو بہت بہت ہی آسمانِ ولایت کے معروف اور مشہور ولی ہمارے ملکوں میں شمار کیا جاتے ہیں اور جن کے قصے اور کہانیاں یہ ہمارے اس دور کے مجدد مجددِ بیدات مجددِ بیدات و قف امامِ اہلِ بیدات جنہوں نے اپنا ملیبل اہلِ سنت لگایا ہوا ہے ملفوضات ہے یہ ان کی مکمل جس کے اندر ان کا ذکر خصوصی آیا ہوا ہے اسی طرح سے یہ ہمارے فضائلِ عمال شیخ الحدیث ذکریہ اب دیوبندی فرقہ کے لوگ ہیں اس کے اندر بھی خصوصیت کے ساتھ ذکر آیا میں بتاؤں گا بھی ابھی رہنے دیں اس گند کو ابھی میں کھولوں گا بعد میں پہلے سنیں جنید بغدادی کیا کہتا ہے کہتا ہے اے لوگو ہم نے قیل اور قال سے تصوف کو نہیں حاصل کیا ہے یعنی ہمارا جو تصوف ہیں وہ قیل و قال سے بری ہے تم نے قیل و قال تم قیل و قال والے ہو لیکن ہمارا تصوف کیا ہے قیل و قال پاک ہے دوستو یہ بتاؤ یہ حدیث رسول کا مذاق نہیں ہے تو کیا ہے یہ حدیث رسول کا سمسخور نہیں ہے تو کیا ہے میں تم سے پوچھنا چاہتا یعنی علم باتین کا انہوں نے انکار کیا اب یہ اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں اور وہ آلہ حضرت کا نام ہم ایسا چھڑ چڑھا کے لیتا ہے میں جب یہ سنتا ہوں تو میں وہ کیسا لگتا ہوں جیسے وہ نلوں پہ پانی بھرنے والی جھوڑ پٹی کی عورتیں نہیں رہتی جھگیوں کی چرکٹیاں عورتیں بولتے ہیں ہمارے ناکور میں ان کو چرکٹیاں کچ 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 کرتے رہتی ہے چا 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 وہیسی لگتے یہ لوگ ملکو چی 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 مطلب ایسا لگتا ہے یہ نل بھرنے اور یہ تھا بھی کون مالو ہے آپ کو مہراج ربانی اس کا باپ کبر کھوڑتا تھا اب مردوں کو فروش کر کر کہ تو کھا پی کے پلہ بڑھا ہے تو وہ اثرات ظاہر ہے کہ رسک جیسا ہوں گا وہیسی ظاہر ہوگے تو بالکل عجیب انداز میں چھڑچڑا ہاتھ کے ساتھ بولتا ہے آئیے علم بہتین کا ثبوت کہاں ہے ذرا سن لیجئے یہ حدیث پاک میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے بخاری شریف بخاری نہیں پڑتے میں تو کہانا ہے کہ غیر مقلل جاہل فرقے کا نام ہے یاد رکھ لیجئے کوئی بھی بولے میں غیر مقلل تو آپ اچھا آپ جاہل ہیں جیسا تارف ہوتا ہے نا بھئی آپ کی سرکے سے مکتب فکر سے تعلق رکھتے تو اگر اسے ٹرین میں یا بس میں کوئی مل یار کہے بھئی میں تو دیوبندی ہوں تو تھوڑا سا لحاظ رکھ لینا کہ بھئی ہنفی ہے تو کچھ نہ کچھ تو آتا ہی ہوں گا اس کو لیکن وہ بولے میں غیر مقلل ہوں میں کسی امام کو نہیں مانتا اچھا اچھا آپ جاہل ہیں گوار ہیں سمجھ جانا ہے یہ بہت بڑا جاہل ہے یہ صرف بخاری اور مسلم کا نام لیتا ہے پڑتا کچھ بھی نہیں دیکھیں آئیے پھر سے دیکھیں یہ ہے بخاری شریف کتاب العلم جل نمبر ایک پہلی جلد میں کتاب العلم کے اندر یہ حدیث آئی ہے باب حفظ العلم حدیث نمبر ایک سو بیس حدسنا اسماعیلو امام بخاری کہتے ہیں حدیث بیان کی اسماعیل نے قالا حدسنی آناخی اور ان سے حدیث بیان کی ان کے بھائی نے ان ابن زعیبین اور وہ کہتے ہیں روایت کے ابن ابی زعیبین ان سعید المقبری اور انہوں نے سعید المقبری سے یہ روایت کیا ان ابو حریرہ تار رضی اللہ تعالی اور وحدت ابو حریرہ سے روایت کرتے ہیں ابو حریرہ کہتے ہیں قال وہ کہتے ہیں حفظ تو مررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاین حضرت عبورہ کہتے ہیں لوگوں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پیالے علم کے لیے دو برطن علم کے لیے یا دو تھائلے بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے وعاین میں نے دو تھائلے رسول اللہ سے علم کے حاصل کیے یا دو برطن میں نے رسول اللہ سے علم کے حاصل کیے اس کے حال فرمایا وَأَمَّا أَحَادُهُمَا فَبَاسَسْتُهُ ایک کو میں نے ظاہر کر دیا ایک علم کو میں نے تمہیں عام کر دیا ایک علم کو تمہیں بتا دیا وَأَمَّا الْأَخَرُ فَلَوْبَاسَسْتُهُ اور دوسرے کو میں نے تم سے چھپایا اگر میں اس کو ظاہر کر دوں وہ دوسرا علم تم پر کھول دوں قوتیہ حاز البلعوم تو تم میری نرخرا یہ گلے کو کار دو گلے کی رک کو کار دوں گے یہ علم تمہیں حضم نہیں ہوں گا یہ کون سا علم تھا جس کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں دیا اللہ کے نمی علمِ باطن آگے امام بخاری کہتے ہیں قَالَا ابو عبداللہ ہی ابو عبداللہ جو ہے یہ امام بخاری کی کنیت ہے وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری خود اپنا نام لے کے کہتے ہیں کہ میں ابو عبداللہ کہتا ہوں یہ جو نرخرا یہ جو رکھ ہے یا گلے کا جو جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس سے مراد ہوئے جس سے کھانا اترتا ہے وہ رکھ یعنی یہ نگڈہ یہ اس سے مراد ہے تو امام عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے میں نے کتنے طریقے کے علم حاصل کیا دو طریقے کا ایک علم میں نے ظاہر کر دیا اور ایک علم کو پوشیدہ رکھا چھپایا اگر میں اس کو تم پر ظاہر کر دوں تو وہ علم تم کو حضم نہیں ہوں گا تو تم کیا کروں گے میری شہرک گردن کار دوں گے تو اس کا مطلب علم باطن کا ثبوت تو بخاری کے اندر موجود ہے اور یہ اس خبیص کو معلوم نہیں ہے خود اللہ کے رسول کے ایک حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں علم دو طرح کا ہے ایک علم ظاہر اور ایک علم باطن قرآن کا علم بعض ظاہر پہ کچھ ظاہر کیا گیا اور میری امت میں کچھ جماعتیں وہ ہیں جن کو اللہ نے قرآن کا باطنی علم بھی عطا فرمایا جو قرآن کا باطن بھی جانتے ہیں اب میراج ربانی صاحب نے کہا کہ کیلو کال جو ہے یہ جنیر بغدادی نے کہا اور جنیر بغدادی پہ کمنٹس کیا اس نے خبیص نے اور کمنٹس کرتے پہ کہا ماذا اللہ سبح ماذا اللہ استغفر اللہ یہ حدیث رسول کا تمسکر ہے مذاک اڑانا یعنی جنیر بغدادی نے حدیث رسول کا مذاک اڑایا آئیے وہی فتل غیب میں دکھاؤں غوثِ آزم کی غوثِ آزم نے ان کو تو ایسا مارا ہے کہ پوچھو مد یہ مار ہے غوثِ پاک کی ان پر یہ غوثِ پاک کو عالم بولتے لیکن ان کی کتابیں نہیں پڑتے سرکار غوثِ آزم کی فتل غیب وہی کتاب جس کا آشیہ جس کی شرائع اپنے تیمیہ نے کی اس کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو چورہسی ایک سوٹھ ایسی ہے ہاں ایک سوٹھ ایسی سرکار غوثِ آزم فرماتے وہی جملہ من و ان جملہ لکھا ہے غوثِ پاک نے جو جنیر بغدادی کا جملہ ہے وَالتَّصَفُوا لَاِسَا أَخَذُوا عَنِ الْقِيلُوَ وَالْقَال اے لوگو تصوب ہم نے کیلو کال سے حاصل نہیں کیا وَلَاقِنَ أَخَذُوا عَنِ الْجُو ہم نے تصوب کو بھوک سے حاصل کیا ہے نفس کے مجاہدوں سے حاصل کیا ہے بھوک سے حاصل کیا ہے وَقَدْ عِلْمَ مَعْلُفَاتِ وَالْمُسْتَحِسَنَاتِ اور کہتے ہیں ہم نے محبوب اور لذیذ چیزوں کے ترق سے ہم نے تصوب کو حاصل کیا ہے اب آئیے اس کے بعد میں دوسری جو انڈر لائن ابارہ تو وہ پڑھ رہا ہوں کہ تصوب کی تعریف سرکار غوثِ آزم کیسے کرتے ہیں فرماتے ہیں تصف و مبنیعن على سمانی خسال کہتے ہیں کہ تصوف تصوف کی بنیاد تصوف کی اصل آٹھ چیزوں پر ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے تصوف حدیث کا مذاق ہے ماذا اللہ اور غوثِ کہا پاک کہہ رہا ہے تصوف کی بنیاد آٹھ چیزوں پر ہے اَسَّخَاؤ لِسَيَّدْنَا عِبْرَاہِمَ عِلِسْسَلَامِ حضرتِ عِبْرَاہِمَ عِلِسْسَلَامِ سقاوت کی طرح سقاوت رکھنا وَالْرَضَا عِلِسْاقِ حضرتِ عِيسَيَّدْسَلَامِ کی جیسے رضا اللہ کی رضا پر رضا پر رضا پر راضی رہنا وَالصَّبْرُ عَيُّوَ عِلِسَلَامِ حضرتِ عَيُّوَ عِلِسْلَامِ کی طرح سبر وَالِعِشَارَةِ علِذَقَرْيَا عِلِسْلَامِ حضرتِ زَقَرِیَا کی طرح حیاء علیہ السلام کی طرح اختیار کرنا یہ تھوڑی عبارت کی مجھے یہ گلٹی لگ رہی گی یہ وَتَّصُف لِکھا ہے یہاں لیکن وہ صوف ہے وہ وَصُوف ہو یعنی صوف تاڑ کا لباس لے موسیٰ علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرح تاڑ کا لباس پہنا حضرت موسیٰ جس طرح تاڑ کا لباس پہنا کرتے تھے وَصَحَاتُ لِعِسَىٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سہر و تفریح کرنا وَالْفَقْرُ لِسَيَّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحِمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَىٰ اِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِئِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَالِ قُلِّ وَصَحَابِ وَقُلِّ وَسَلَّمَ عَجْمَائِينَ یہ درشریف بھی لکھا کہتے ہیں کہ فقر فقیری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اختیار کرنا سلامتی ہو آپ کے بھائیوں پر یعنی حضرت علی وغیرہ جو ان کے ہیں اور نبیوں پر مسلین پر اور ان کی آل پر ان کے صحاب پر اور تمام لوگوں پر یہ ہے تصویف اور مہراج ربانی صاحب تصویف جو ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے